خواتینوں حضرات کرونا وبا کے پھوٹنے کے بعد اس وائرس کے پھیلاؤں کے خدشے کی پیش نظر پہلے تو توافع کعبہ کو بند کر دیا گیا پھر مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیگر نمازوں کے ساتھ ساتھ جمعے کی نماز پر بھی پابندی لگی اور خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید رمضان میں تراویوں کے لیے اور نماز باجماعت کے لیے بھی اجازت نہ مل سکے لیکن رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی پہلے تو خانہ کعبہ کے اردگرد قائم کی گئی وہ دیوار ہٹا دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کا احتمام بھی کیا گیا اور اب مقاد المکرمہ سے ایک ایسی خبر محصود ہوئی ہے کہ جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے قلب و ذہن کو موطر کیا ہے ان کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچائی ہے اور ان کی روح کو سکون اتا کیا ہے دوستو سعودی عرب سے آنے والی وہ اچھی خبر کیا ہے پیپ لائیف کی آج کی ویڈیو میں ہم اسی کا آپ سے تفصیلاً ذکر کریں گے لیکن آکر پڑھنے سے پہلے نئے دیکھنے اور سننے والے سے گزارش کرنے کہ آپ ریٹ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپ لائیف کے سبسکرائبے بن جائیے تاکہ مستقبل میں بھی اپلوڈ ہونے والی ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو پروقت ملتا رہے دوستو حالیہ دنوں میں جس تیزی کے ساتھ کرونا وائرس نے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا تھا تو سعودی حکام نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا اور پوری دنیا کے مسلمانوں میں افسردگی کی لہر دوڑ گئی تھی لیکن دو روز قبل مزید الحرام اور مزید نبوی کی کمیٹی برائے انتظامی امور کے سربراہ امام کعبہ شیخ عبد الرحمان الصدیس نے تمام مسلمانوں کو ویڈیو پیغام کے ذریعے یہ خوشکبری سنائی تھی کہ حرم پاک اور مزید نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ ادا کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے آٹھ فمزان کو کھول دیا جائے گا اور آج سعودی عرب میں حرم پاک اور مزید نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ ادا کرنے والوں کے لیے اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے جس کے ساتھ ساتھ سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے وہاں آنے والے لوگوں کے لیے احتیاطی تدابیر کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے اس حوالے سے وزارت حج عمرہ کی جانب سے جاری کردہ ہدایات میں بتایا گیا ہے کہ آنے والوں کو جائے نماز اپنی لانا ہوگی اس کے علاوہ مسجد میں رکھے قرآن پاک کے نسخے استعمال کرنے کی ممانعت ہوگی اور نماز پڑھنے آنے والوں کو ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنے اور ماسک پہن کر مسجد میں آنے کی اجازت دی جائے گی اس کے علاوہ حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ دونوں مسجدوں کے واش رومز کو بند رکھا جائے گا اور ہینڈ سانیٹائزر کے استعمال کو یقینی بنایا جائے گا اور اسی چیز کو مند نظر رکھتے ہوئے مساجد کے باہر حکومت کی جانب سے ہینڈ سانیٹائزر رکھ دیے گئے ہیں اور ہر آنے والے شخص کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ ان کے استعمال کے بعد مسجد میں داخل ہوں دوستو آپ کو بتائیں کہ سارے پروسس کے دوران نگرانے آلہ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے خانہ کعبہ میں سانیٹائزیشن اور حجر اسرت میں اتر لگانے کے امور کی نہ صرف نگرانی کی بلکہ اس کام میں خود شریک بھی ہوئے تھے تو دوستو یہ تھی وہ بہت بڑی خوشخبری کے جس کے سننے کے بعد پوری دنیا کے مسلمان خوشی سے جھوم اٹھے ہیں آپ کو بتائیں کہ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے دو دن پہلے جب بیت اللہ کو کھولنے کا اعلان کیا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کو جلد ظاہرین کے لیے کھول دیا جائے گا اور کرونا وائرس کا انشاءاللہ جلد خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک بار پھر سے حج اور عمرہ ظاہرین سے مساجد کی رونکیں بحال ہوں گی اور آج وہ موقع آ گیا ہے کہ جب بیت اللہ اور مسجد نبوی کو عام ظاہرین کے لیے کھول دیا گیا ہے لیکن احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کا بھی کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد از جل اس وبا سے پوری دنیا کو نجات ادا فرمائے اور اشاق اسی بیتابی کے ساتھ اسی جوش و جذبے کے ساتھ اور اسی خوبصورت انداز میں دیوانہ وار کعبہ کے گرد تواف کرتے رہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے قابل ہو جائیں اگر آپ سب کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے گا اسی کے ساتھ پیپ لائف کی آج کی ویڈیو کا اختتام کریں گے اس ویڈیو کو لائک کر کے ووٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے اور ریٹ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو بھروق مل سکے بہت جال کسی اور معلوماتی سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ